بشنار فول آدھا تیتر آدھا بٹیر پیاری بھی کرتا تو سیدھ ہی کر اور انہوں دیاری ایسا داڑی ایک تک کی نہ را رہا ہے نہیں نہ پا رہا ہے نہ ان اللذین نہ ان اللذین سر پہ بودی رکھی ہوئی نیچے ڈاڑی رکھی کبھی ادھر سے تراشی ہوئی ادھر رکھی ہوئی کبھی ادھر سے تراشی ہوئی ادھر رکھی ہوئی یعنی فیشن کے لیے تو ہزاروں موڑ مڑے ہو یار مدینے والے کے لیے ایک موڑ مر جاتے بیڑا ایک بار ہو جائے اللہ لے تکلید شخصی بتائی کی نہیں بتائی کہا ایک تو اللہ ان سے راضی ہو گیا راضی ہونا اتنا بڑا انام ہے کہ بیضاوی نے لکھا کہ جنت میں رب کریم کی ذات پاک کہیں گے کہ تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کوئی ایسی نعمت رہتی ہے جو اور چاہیے ہو اسے آل جنت کہیں گے مولا کریم تیرا راضی نعمہ جنت اور جنت کی نعمت اسے کہیں زیادہ عزید ہے ہمیں یہ بتلا کے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں مزہ آیا کہ نہ آیا مابو باندھا راضی نعمہ لوڑا صدا بچارے جنت لے کے بھی راضی نہ ہوئے خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے اندیوانیات جنت اور دوزق کو یا رب کیا کروں التجاہ ہے میں تجھے دیکھا اللہ تعالیٰ کا راضی نامہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور حضور پرنور سر بلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلامیں ان کے پیچھے چلنے سے رب راضی تھے سمجھائیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں اب مثال کیا دی کا اس طرح روزہ رکھونے جیسے کہ پہلے انہوں نے رکھا ہے جب پہلوں کا پتہ کریں کہ انہوں نے کیسے رکھا ہے ان کی طرح رکھیں گے تو مانا بنے گی نا اس کا نام کی طرح کرنا اس کے مانا کیا ہوں گے ہاں تقلید بنی گی نا بنی یہاں بھی کہا انہوں نے ان کے صحابہ کی اور مہاجرین کی بیروی کی ان سے رب راضی ہو گیا سورہ تور کی آیت نمبر اکیس ہے غالباً کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں میں ایمان میں ان کی پیروی کی ایک طبقے میں بزرگوں نے ترجمہ لکھا ہے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو جو پوزیشن ان کی ہے وہ ان کے برساد ملانے کا دمانہ ہی کچھ نہیں کہا عمل میں پیروی کر نہیں سکے عقیدے میں پیروی کی تو ان کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ ملائیں گے یہ بات آگے جو جملہ وہ اس معنی میرے معنی کی تاہید کرتا ہے وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِي مِنْ شَيْحِ ان کے عمل میں سے کوئی کٹوتی نہیں کریں گے کیا مطلب عمل میں تو یہ پیروی کر نہیں سکے تھے ایسا نہیں کہ ان کا عمل کٹ کے ان کو دیں گے تو پھن کے درجہ بلد کریں نہیں ان کا عمل کٹے بغیر صرف عقیدے میں ان کی تقلید کرنے کی وجہ سے ان کو اٹھا کر ان کے درجہ بچائیں گے اب اگر صدیق اکبر الدین کے اولاد کا آدمی یہ امید کرے کہ میں صدیقی ہوں میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا تھا میں ان کے ساتھ ہوں گا فاروق عزور الدین کو سب زیادہ بھی یہی عقیدہ رکھے عثمانِ غنیر الدین خاندان کا یہی عقیدہ رکھے اگر میں عقیدہ رکھوں میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں سرکار کے اولاد میں سے ہوں تو مجھے بھی سرکار کے ساتھ رکھا جائے گا تو میں غلطی پر تو نہیں ہوں جب سب لوگوں کو یہ جگہ ملنا رہی ہیں نعرہ تقبیر 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 مفقر اسلام تعلیمات مفقر اسلام سبحان اللہ اب حضرت امام ربانی مدرل عصرانی شیخ عامد صلی اللہ ان کے ساتھ ہوگی حضرت سید بہاودین لقص مند شہنشاہ بغارہ کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی اس وجہ سے لوگ بزرگوں کی اولاد کی تعظیم کرتے ہیں کہ خود تیار و بزرگ نہ سہی جیسا ابھی نہیں ایک ذکر کیا سائی رکھن دین صاحب کا ان کے اولاد سے بھی محبت محسوس کرتا ہوں کہ یہ لوگ اگر عقیدے میں اسی عقیدے پر رہے تو اس درویش کے ساتھ ہوں گے تقلید ثابت ہوئی کیا نہ ہوئی یعنی ایک سورہ تور کی آیت نمبر اکیس سے اور ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو سے اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو رسول سے جھگڑا کرتا ہے بعد اس بات کے کہتا ہے دوسفر واضح ہو گئی ہے اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اس راستے پر چلتا ہے جو غیر مومنین کا ہے رسول کا جھگڑا تو کتاب اللہ رسول اللہ پر ختم ہو گیا نا یہ نے کتاب اللہ رسول اللہ پر عمل نہیں کرتا اور جو مومنوں نے راستہ اگر اس کے سوا ان کو راستہ کو انوینٹ کرنے کا اجازت نہیں تو پھر بتائیے پھر یہ راستہ کون سا جس کی تقلید نہ کرنے پر سزا ہونے والی ہے معلوم ہے یہ گیاروی شیف کرنا میلاج شیف کرنا ٹائم کتنا گزرا کتنا باقی ہے ہمارے پٹھوار کے لوگ کہا تھے دیون لئے گی چاہتے چیر اڑا ہی کوئی نہیں ایک بات علماء کرام کی خدمت زیافت طبعہ کے لئے ارز کروں گا کہ آسمانی کتابوں کا ایک بنیادی دستور رہا ہے کہ جس وقت آسمانی کتاب نازل ہوتی رہی تو امت کو نہیں رسول کو کہا جاتا رہا تو آ ایک روزے رکھ دو کتاب لے جا سرکار کی باری آئی اس بارے میں ایک کمپیرزن ہولڈ کر لیا جائے موسیٰ علیہ السلام ویز وعدنا موسیٰ اربعینہ اربعین لیلہ وہ وقت یاد کرو پیارے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالی شراطوں کے بعد دہ لیا تور پر آؤ پہاڑ ہے اس کی فضا اس کا کلائمٹ گناہوں سے پاک ہونے کے وجہ ہے گنے گاروں کے چلنے پھرنے کی یہ جگہ نہیں ہے خدا کی بے گناہ مخلوق یہاں رہتی ہے اس فضا میں آؤ خود روزہ رکھو اور آکے کتاب لے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا آؤ کتاب لے کے جاؤ پہلے روزے رکھو کیوں یہ پہلے بتا چونکہ پہلے ظرف بن جائے بعد میں کلام کو رکھیں گے تاکہ تم اس کے متعمل ہو جاؤ یہ بات سمجھنے والی ہوگی کہ اے معبوبِ کبریہ تجھے قرآن دینا چاہتے ہیں مگر قرآن دینے کے لیے یہ نہیں کہیں گے فلاں پہاڑ پہ آؤ کیوں اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل کر دو پہاڑوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے مولا کریم اگر پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر نازل کہاں کیا ہے کہا فَإِنَّهُ نِزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بَإِذْنِ اللَّهُ پیارے تیرے دل پہ نازل کیا ہے معلومہ پہاڑوں کی چوٹیاں وہ قوت نہیں رکھتی ہیں جو قلبِ محمدِ مصطفیٰ دل وکل ہے جس کا ادنا جذب ہے سارا جہاں سب اسی میں ہے سمائے لا مقام ہو یا مقام اچھا پہاڑ پر تو یہ نازل نہیں ہوئی آپ کے دل پر نازل تو روزوں والا سرسہ کے پہلے روزے رکھو سرکاری دولان صاحب تیرہ برس تک تو مکہ شریف میں رہے اور ایک برس یہاں رہے چکے چودہ برس ہوگے پندرمہ سال نبوت میں دوسرے سال حجرت میں روزے فرض ہوئے جبکہ پروسیجر یہ ہے کہ پہلے روزے رکھو برطن تیار ہو جائے قرآن مجید اس میں رکھا جا سکے آسمانی کتاب اس میں ڈالی جا سکے اب یہ کیا معاملہ ہے کہ کہاں کہ تم آج ہم سے قرآن مجید لیتے جاؤ لیکن روزے بعد میں فرض کر لیں گے کیا مطلب نکلا کہاں روزے رکھنے کی وجہ سے جو ظرف کی تیاری ہوتی ہے نا اے محبوب کبریہ تو اپنے ماں کے پیٹ سے پہلے وہ تیاری لے کے آیا ہے اس لیے تجھے روزے رکھنے کی اس لیے ضرورت نہ ہوگی کہ تُو قرآن مجید کا مطعمل ہو سکے جو روزے رکھ کے پوزیشن باقی رسولوں کی ہوتی رہی وہ ماں کے گھر پیدا ہونے سے پہلے وہ تیری پوزیشن موجود تھی اس لیے قرآن مجید لینے کے لیے پہلے تم پر روزے فرض نہیں کریں گے بلکہ پہلے قرآن دیتے جائیں گے بعد میں روزے فرض ہو جائیں گے اس کے بارے میں ایک اور پروسیجر ہے جس کو جاننے سے پہلے ایک لیگل پروسیجر آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں جس وقت ملک کے اندر کوئی دو ایسے قانون بن جائیں جن کے آپس میں کانٹریڈکشن ہو آپس میں اقتصاد پیدا ہو جائے کانٹریڈکشن آپس میں صد پیدا ہو جائے رپگننٹ پیدا ہو جائے ڈائکوٹمی پیدا ہو جائے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ جائیں آپ دونوں میں سے کسی ایک قانون کو بدلنے کی ضرور پیش آئے تو کس قانون کو بدلتے ہیں اس قانون کو بدلتے ہیں جو درجے کے اعتبار سے کم درجے کا ہو کس کو سلامت رکھتے ہیں اس کو سلامت رکھتے ہیں جس کی خلاف ورزی قانون کسی طرح اجازت نہیں دیتا قانون جس جگہ بھی